بلکتی زمان میں کیا بولو میں تھینکیو کیسے بولتے ہیں تھینکیو کیسے بولتے ہیں ابراہیم انگل کو تھینکیو باقشید چھو بولو ابراہیم انگل باقشید چھو مو صحیح ہے خواتین حضرات شان رمضان دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے میں اور ہم سارے شان رمضان کی ٹیم ویر آل ریڈی ٹو ویلکم محمد شیراس ان شان رمضان دوہزار چوبیس کیا بات ہے بھئی یہ پیغام میں خاص طور پر شکریہ عطا کرنے کے لئے بنا رہا ہوں شیراس صاحب جو میرے پکے دوست بننے والے ہیں بس اچھی دوسری تو ہو گئی بیس پرینڈ ہو جائیں گی تھوڑے دیر میں ان کے تو دادا ہیں دادا کا نام ابراہیم انگل ہے نا محمد ابراہیم محمد ابراہیم تو ابراہیم انگل آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو بتاؤں جب ہم شان رمضان کے لئے بات کر رہے تھے ہم نے کئی بھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا تو لیکن شیراس کے جو ابو ہیں تقی انہوں نے ہماری فون پر بات ہی میں انیلا باجی اور ہم سب کانفرنس کال پہ تھے یہ ریلکٹنٹ تھے کہ ہم یہاں پہ نہیں آنا چاہتے ہیں ہم کبھی نکلے ہی نہیں ہیں پہاڑوں سے ہی نہیں نکلے تقی صاحب نے مجھے کہا جو شیراس کے ابو ہیں کہ اگر میرے ابو نے اجازت دے دی یعنی کہ ابراہیم انگل نے تو یہ آسکتے ہیں برنا نہیں آسکتے اور وسیم بھائی آپ بات کریں میرے ابو سے اور ہم نے بڑی لمبی بات کی اور اس کے بعد ابراہیم انگل نے کہا کہ وسیم بھائی آپ نے کہہ دیا تو بس ہم نے بچہ آپ کے حوالے کر دیا سو ابراہیم انگل بہت بہت شکریہ آپ نے اعتماد کیا اور ہم مل کے بہت مزہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ بچہ بہت دعائیں کمائے گا لوگ ہی ابھی انہوں نے بلتی چائے پھلائی ہمیں بڑی زبدست اور ہلالہ نے چاہے تو میں اور انیلا آباجی آئیں گے آپ کے پاس انیلا آباجی تو پہلے بھی آئی تھی ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس آپ سے ملنے انشاءاللہ اور بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کا بھی کراسی میں انذار کریں گے انشاءاللہ بلتی زمان میں کیا بولو میں تھینکیو کیسے بولتے ہیں تھینکیو کیسے بولتے ہیں ب рубئی بحشیmillیو بلنوں ب рубئی بھائی بنگل ب وبشی شومو صحیح ہے صحیح نہیں بولا؟ تو بارے بتا دو بارے بتا دو کیا ہے؟ باقشش 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 چلو ملو کیا ہے؟ کیسے بولتے ہیں؟ باقشش باقشش جو باقشش جو ختم ٹھیک ہے؟ باقشش باقشش اللہ اللہ دو باقشش کتاب اپنی اید دو باقشش باقشش چیز سیکھا دی